اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک سب سے پہلے ہیڈ لائنز پنجاب سیف سٹی ٹی اتھورٹی نے پبلک سیکٹر کے پہلے ویب ٹی وی چینل کا آغاز کر دیا سیف سٹی ٹی وی ایڈوکیشن انفرمیشن اور آگاہی سے بھرپور پرگیم پیش کرنے والا ایک منفرد ٹی وی سیف سٹی ٹی وی کی نشریات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے www.psca.tv عوامی نمائند و اہم شخصیات اور شہریوں کی جانب سے سیف سٹی ٹی وی کی خوب پذیر آئی سیف سٹی ٹی وی شہریوں کی آگاہی فرام کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا ہیلپ لینڈ ڈبل ون ٹو ون کی مدد سے چائل پروٹیکشن بیورو کا ایکشن گھر سے بھاگے ہوئے دو بچوں کو اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیا فیروزپور روڈ سے چار سالہ بچی ملی ہے بچی کے والدین کی تلاش میں لاہور پولیس کا ساتھ دیں پنجاب سیف سٹیز کی کار روائی چوری کی گئی گاڑی کچھ ہی دیر میں برامت چنیوٹ میں پولیس ملازمین کے ڈسیپلن اور ٹرن آؤٹ کو بہتر بنانے کے لیے پولیس لائن میں جنرل پریڈ کا اعلان ڈی پیو بکھر فیصل گلزار کے زیر صدارت تبدیلی تفتیش گورٹ کی میٹنگ کا انعقاد درخواستوں کا اجازہ لیا گیا ڈی پیو بکھر فیصل گلزار کے اپنے آفس میں کھولی کچھہری کا انعقاد عوام الناس کی شکایات سنی اور متعلقہ پولیس افسران کو احکامات جاری کیے مزفرگرڈ کوٹ ادو تحصیل کے علاقے میں پولیس کا آپریشن ممکنہ جرائن پیشہ افراد کی پناہ گاؤں کے علاقے میں گرینڈ سرچ آپریشن جاری ڈی پیو چنیوٹ سید حسنین ہیدر کی زیر قیادت سموک سے متعلق اگاہی ووک شرکا نے سموک سے متعلق اگاہی بینرز پینفلیکس اٹھا رکھے تھے مزفرگرڈ میں زلی انتظامی اور پولیس کی طرف سے مزفرگرڈ صدر ہسپتال میں نشے کے عادی افراد کے علاج اور ان کو برسرے روزگار بنانے کے لیے وارڈ کا قیام لاہور ایمرجنسی ہلپ لائن وان فائب پر گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں نو ہزار تین سو سولہ کالز موصول ہوئیں جن میں سے ایک ہزار چار سو چار کیسز تھے اور باقی جالی کالز تھیں سیف سیٹیز ایمرجنسی ہلپ لائن پر چوری ہونے والی اکاون موٹر سائیکلوں کی اطلاع دی گئی جن میں سے متعدد کو پولیس کی مدد سے برامت کروا کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا سیف سیٹیز کیمرو سے ویڈیو شہاتتیں دیکھنے کے لیے تین پولیس انویسٹیگیشن افسران کا آتھورٹی کے الیکٹرانک ڈیٹا سینٹر کا دورہ انویسٹیگیشن افسران کو کیسز سے متعلقہ آوڈیو ویڈیو اور تصاویری شوایط فرہام کیے گئے عوام کے جانوں مال کے تحفظ کے لیے سیف سیٹیز ایتھورٹی کی جانب سے شہر بر میں آٹھ ہزار سے زائد کیمرو کی مدد سے نگرانی جاری کسی بھی مشکوک سرگرمی کی معلومات یا ہنگامی صورتحال میں ایمرجنسی ہلپ لائن وان فائب پر رابطہ کریں پولیس سے متعلق شکایات کے ازالی کے لیے آئی جی پنجاب کا اہم اقدام پولیس سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایات کے اندراج کے لیے شہری ہلپ لائن ایٹ سیون ایٹ سیون سے استفادہ کریں ہلپ لائن ڈیول وان ٹو ون کی مدد سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا ایکشن گھر سے بھاگے ہوئے دو بچوں کو اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیا بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور محکمہ پولیس میں تعاون جاری رہے گا چیر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی ہدایت پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم کا گھر سے بھاگے بچوں کی فیملی سے رابطہ سارا احمد کا کہنا تھا کہ بچوں کو ضروری قانونی کاروائی کے بعد فیملی کے حوالے کر دیا جائے گا بچے اپنا نام نہیں بتا سکتی اگر کسی تھانے میں کوئی درخواست اس کی تلاش کے لیے درج ہو تو تھانہ کوٹ لکپت میں 0300-470-4372 پر رابطہ کریں پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹیک کی کاروائی چوری کی گئی گاڑی کچھ ہی دیر میں برامت کر لی گئی سیف سیٹی کے کیمرہ مونیٹرنگ اور ناکا جات کے ذریعے چوری کی واردات کو ناکام بنایا گیا سیف سیٹی کو ون فائف پر گاڑی چوری ہونے کی اطلاع دی گئی کال پر فوری ایکشن لیتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کی گاڑی پکڑی گئی مزفرگڑ میں ظلی انتظامی اور پولیس کی طرف سے مزفرگڑ صدر حسبتال میں نشے کے عادی افراد کے علاج اور ان کو روزگار دینے کے لیے وارڈ کا قیام پولیس ترجمان کے مطابق نشے کے عادی مریضوں کے علاج کے لیے وارڈ میں خصوصی پولیس گارڈ بھی قائم کی گئی ڈی پیو مزفرگڑ سادق علی ڈوگر ڈپٹی کمیشنر مزفرگڑ علی شہزاد اور محکمہ ہیلتھ کے افسران نے وارڈ کا بازابتہ افتتا کیا نشے کے عادی افراد کو علاج کے بعد پولیس ڈرائیونگ سکول سے ایک ماہ کا تربیتی کورس فری کروایا جائے گا ترجمان پولیس کا کہنا تھا کہ کورس کرنے والے تمام افراد کو مزفرگڑ پولیس کے طرف سے ال ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس بھی جاری کیا جائے گا اور نشے سے چھٹکارے کے بعد ذلعی انتظامیہ کے تعاون سے ان تمام افراد کو برسر روزگار بنایا جائے گا اور بقائدہ مانیٹرنگ کی جائے گی یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv